بی پی ایسی بی پی ایسی کا چیئرمن بننے کے لیے راماسٹرہ یادو نے لالو پریوار کو اپنی زمین دی اب اس کو لے کر راماسٹرہ یادو نے سوشیل کمار موڈی کے خلاف کیس درج کر آیا اور اب بعد بحار میں جی بھر کر ہو رہی سیاست کی ایک سبتہ بعد مکہ منترین نتیش کمار نے ویرودھیوں کے سوالوں کے جواب دیئے اور لالو اینڈ فیملی پر نتیش کمار جم کر برسے مکہ منترین کے سیاسی وار پر تیجسوی یادو نے اپنا پلٹ وار بھی کیا آئیے دیکھتے ہیں سی ایم کے وار اور تیجسوی کے پلٹ وار پر یہ ریپورٹ بحار میں جاری ہے جی ڈی او بنا مار جی ڈی نتیش کے وار پر تیجسوی کا پلٹ وار سوم وار مطلب سی ایم نتیش کے لیے پلٹ وار کا دے یہی تو ایک موقع ہوتا ہے پورے ہفتے ویرودھیوں کے وار جھیلنے کے بعد سی ایم نتیش کمار جی بھر کے پلٹ وار کرتے ہیں موقع ملا تو پھر نہیں چکے چیپ بھر کے پلٹ وار کرتے ہیں موقع ملا تو پھر نہیں چکے لالو یادو کو جواب دیا نہ میں نے کسی کا ہاتھ پکڑا نہ کسی کا ہاتھ چھوڑا اشارہ مہاگڑ بندھن پر سی ایم کے اس بیان پر تیجسوی یادو نے پلٹ وار کی ہاتھ پکڑنے والا ہاتھ چھوڑتا ہے کہ ہم کسی کا ہاتھ پکڑتے ہیں ہم تھوڑی ہاتھ پکڑتے ہیں سر اوڑا ہاتھ پکڑتے ہیں آج پریس کانفرینس کر رہے تھے تو ایک بات ہی بتا دیتے ہیں کہ چار سال میں چار سرکاریں کس کے وجہ سے بنی نیتیش کمار جی نے بیجے پی کو دھوکا دیا تھا یا بیجے پی کے لوگوں نے نیتیش کمار جی کو دھوکا دیا تھا تو یہ تو جواب مانجی جی کو کس نے دھوکا دیا یہ تو مانجی جی جب بتائیں گے اور ہم لوگوں کے ساتھ جو گھٹنا ہوئی ہیں نتیش کمار جی جب اسٹیفہ دینے گئے تھے یا اسٹیفہ لینے کا فیصلہ کیا تھا تو ہم لوگوں سے تو بھی مرش نہیں کیا تھا ٹویٹ وار پر آمنے سامنے حال کے دنوں میں لالو فیملی اور سیم نتیش کے بیٹ سوشل سائٹ ٹویٹر پر جم کر وار پلٹ وار ہو رہا اس پر سیم کا کہنا ہے کہ میں نے بھاشائی مریادہ کبھی نہیں توڑی جبکہ تیجسوی نے کہا کہ سیم گھوٹالوں کو لے کر ٹویٹ کیوں نہیں کرتے ہم نے کبھی کہا ہے آپ کوٹ کریے نا ہم کو کہ میں نے کسی کے بارے میں کہا ہے کہ تم ابحطر بھاسا بھوڑ رہا آپ بتائیں جس کوٹ بھی تو کوٹ کریے نا ابحطر بھاسا کا پریوک کرنے والے جو اس کے شکار ہیں یہ ان کی سمسیہ ہوگی یہ میری تو سمسیہ ہے نہیں آپ دیکھیں کہ میرے ٹویٹ میں کسی کا نام ہے ان کے اوپر جو کیس مقدمہ چل رہا ہے مڈر کا اس کے بارے میں کیوں نہیں ٹویٹ کرتے ہیں جو سجا آفتہ نتیش کمار جی کو بیس ہزار کا جو جرمانہ پٹیالا کوٹ نے آرڈر کیا ہے ان کو دینے کا یہ کیوں نہیں بتاتے ہیں انہوں نے پیمنٹ کیا ہے کی نہیں کیا جرمانہ دیا ہے کی نہیں دیا اور کس وجہ سے جرمانہ دینا پر رہا ہے تو اس کے بارے میں تو لوگوں کو نہیں بتاتے ہیں یعنی جیڈیو اور آر جیڈی کی جنگ ایک ایسے دور میں پہنچ چکی ہے جہاں زبان سے لے کر ٹویٹر تھا ہر طرف آگ ہی آگ برس رہی یہ اور بات ہے کہ اس کی تپش سے فیلحال کسی کے پسینے نہیں چھونٹنے جا رہے نفجید کے ساتھ حمیت کمار زی میڈیا پچھنا تجسوی آدھو یہیں چپ نہیں ہوئے تجسوی آدھو نے آج خاص طور پر مکہ منترین نتیش کمار پر نشانہ ساتھا نتیش کمار جی اس کو جھٹلا نہیں سکتے اور جو بھی کیس مقدمہ چل رہا ہے ہم لوگوں کے اوپر یہ سارا پولٹیکلی وینڈیٹا کے حساب سے راجتک شریعت کے حساب سے چل رہا ہے لالو جی کے اگینسٹ اگر انہوں نے کوئی گربر کام کیا ہے ریلوے میں رہتے ہوئے جو جھوٹا آروپ لگا رہے ہیں لوگ ایک ایویڈنس سامنے لے کر کے آ جائیں کہ ریلوے میں لالو جی نے یہ گلت کام کیا ہے ان کے پاس کوئی ایویڈنس نہیں ہے جو نام کی چیزیں ہیں انہوں کو انہوں کو بینامی بنانا چاہتے ہیں لگتار گھوٹالا اور اب تو انسی آر بی کا ریپورٹ بھی آ گیا ہے بیہار میں اتنا کرائیم ریٹ ہو گیا ہے بڑھ گیا ہے مرڈر, لوٹ پارٹ, کرناپنگ, مہلاؤں پہ اتیچار اور بلکہ دلیتوں پہ سب سے زیادہ اتیچار بیہار میں ہو رہا ہے یہ تو ہم میرا ریکارڈ نہیں ہے یہ تو ہوم انسٹری کا ریکارڈ ہے تو کہاں گیا سوشاشن بیہار واسیوں کے بارے میں بتاتے کہ یہ چار مہینے میں جو ڈبل انجن لگا ہے بھاچپا اور جدیو کا اس میں کون سا چار مہینوں میں انہوں نے وکاس کا کام کیا ہے کون سا نیا ایٹ لگانے کا کام کیا ہے یہ انجن آگے بیہار کو لے جانے کے لیے بنایا گیا تھا یا پیچھے لے جانے کے لیے بنایا گیا تھا کیس مقدمہ چل رہا ہے مدر کا اس کے بارے میں کیوں نہیں ٹویٹ کرتے ہیں جو سجا آفتہ نتیش کمار جی کو 20 ہزار کا جو جرمانہ پٹیالا کورٹ نے آرڈر کیا ہے ان کو دینے کا یہ کیوں نہیں بتاتے ہیں انہوں نے پیمنٹ کیا ہے کی نہیں کیا جرمانہ دیا ہے کی نہیں دیا اور کس وجہ سے جرمانہ دینا پر رہا ہے تو اس کے بارے میں تو لوگوں کو نہیں بتاتے ہیں اس میں تو ٹویٹ نہیں کرتے ہیں اس میں تو چپی سادھے رہتے ہیں مکہ منترین نتیش کمار پر تیجسوی کے تیخے بول پر بی جے پی نے بھی آپتی جتائی ہے اور کہا ہے کہ تیجسوی کا ابھی ایسا قد نہیں ہے کہ وہ سی ایم کے بارے میں کچھ بولیں ماننی ہے لالو پساہ جی کے پتر تیجسوی جی کو کم سکم وہ ایسے سبتوں کا تریوگ ان کو نہیں کرنا چھئے لالو جی کوئی بات بولتے ہیں اس میں چلتا ہے لیکن تیجسوی کوئی اس طرح کی باتیں نہیں کرنا چھئے لالو یادوں نے سمجھا کہ نتیش کمار سے ہاتھ ملا کر کر کے ہم بھرستا چار پر پردہ ڈالنے کا کام کریں گے جو بھی چاہیں گے ان سارے ککرموں پر ہم اپنے آپ کو توپنے کا کام کریں گے نتیش کمار نے ترنگ سجگ ہو کر کر کے اور ان سے الگ ہو کر کر کے اپنی ایمیج کو برقرار رکھا اور اب بات راحل گاندھی پر نتیش کمار کے تنج کی سی ایم نتیش کمار نے آج گجرات چناو کے بہانے بانٹنے کی راجنی تکر رہی ہے سماج کو باٹ رہی ہے کانگریس پٹنا میں لوگ سمواد کارکرم کے باد ہمیشہ کی طرح مکھی منتری نتیش کمار نے پریس کانفرنس دی اس بار جب مکھی منتری میڈیا سے مخاطب ہو تو انہیں گجرات چناو اور کانگریس میں ہو رہے ادھیاکش چناو پر بھی سوالوں کا سامنا کرنا پڑا مکھی منتری نے کہا کہ جنیو دکھا کر کانگریس سماج کو باٹ رہی ہے پرانت کے لوگ پی ایم کے خلاپ نہیں جائیں گے مکھی منتری نے ایک بار پھر کہا کانگریس نے مسلموں کو کم ٹکڑ دیا گجرات میں ہو رہے چناو پر نتیش کمار نے کہا کہ کانگریس پارٹی میں نمبر ایک کا پد پہلے سے تیر رہتا ہے کانگریس پارٹی میں جو ایک نمبر کا پد ٹاپ پوست ہے وہ تو پہلے سے تیر ہے اس کے بعد سب کو جو بھی جس کو اسٹھان بھی لے لیکن جو لیڈرشپ کا پوزیسن ہے وہ تو تیر ہے پہلے سے تیر ہے اس نے کونسے ایسی خاص بات ہے کانگریس دوسروں کے ماملوں میں دخل دیتی ہے جیڈیو میں چلے شرط چپٹر کے حوالے سے نتیش کمار نے کہا کہ کانگریس پارٹی کے لوگوں نے جیڈیو کے بیواد کو جم کر ہوا دی لیکن وہ لوگ دوسری پارٹیوں کے بارے میں نہیں بولتی مکھی بنتری نے لوگ سموات کارکرم کے دوران کئی مددوں پر کھل کر اپنی بات رکھی حالاکہ انہوں نے اپنے ہی انداز میں ویروڈھیوں پر نشانہ سادنے کا کوئی موقع نہیں چھوڑا جنیو ویواد پر سی ام نتیش کمار کے بیان کا بی جے پی نے سمرتھن کیا ہے حالاکہ آر جیڈی کا کہنا ہے کہ بی جے پی سیاسی لابھ کے لیے جنیو پر راجنی تکر رہی ہے سوال کھڑے کیے تو راہل گاندی جی نے کیا خراب کیا کہا راہل گاندی جی پر سوال کھڑے کیے جاتے رہے ہیں راہل گاندی جی مندر میں جائے تو کیوں جائے جنوپن کیوں نے پن بھائی بھارتی جنتہ پارٹی جس طرح سے اور جس اسطر پر جا کر کے راجنیت کرتی ہے یہ ان کو مبارک ہو چلیے اب بات کریں گے مکہ منترین نتیش کمار کی کھری کھری سی ایم نتیش کمار نے کئی مددوں پر آج اپنی بیباک رائے رکھی چاہے وہ فلم پدماوتی پر پرتبند کا معاملہ ہو یا بالو کی کمی کا یا پھر نجک شیطر میں آرکشن دینے کا مکہ منترین نے ان مددوں پر کھل کر اپنی بات رکھی انہوں نے بتایا کہ آخر کیوں ان مددوں پر بیہار کی سرکار کی یہ رائے ہے جو بھی رائے ان کی ہے انہوں نے یہ ظاہر کیا کیونکہ وپکش ان مددوں کو لے کر بار بار سرکار کو گھیرتا رہا تو مکہ منتری کے لیے آج کا موقع خاص تھا انہوں نے کھل کر اپنی بات رکھی اور میڈیا کے ذریعے سب کو بتانے کی کوشش کی کہ بیہار سرکار کوئی فیصلہ کر رہی ہے یا مکہ منتری جو فیصلہ کر رہے ہیں اس کے پیچھے وجہ کیا ہے چلے رخ کریں گے اگلی خبر کا آنے والے دنوں میں بیہار میں سواستے ویوستہ پٹری سے اتر سکتی ہے کیونکہ سمویدہ پر بہال سواستے کرمی آج سے انشچت کالین ہڑتال پر چلے گئے ہیں سمویدہ پر بہال سواستے کرمیوں کی ہڑتال سوبے میں چرمرا سکتی ہے سواستے ویوستہ بیٹے مہینے بھر سے جاری سمویدہ پر بہال سواستے کرمیوں کا اندولن اب ہڑتال میں تبدیل ہو گیا ہے راجے کے قریب 80,000 سمویدہ پر بہال سواستے کرمی انشچت کالین ہڑتال پر چلے گئے ہیں اس سے پہلے 20 سے 25 نومبر تک کالا بلہ لگا کر کام کیا تھا 28 نومبر کو راجے اور زیلا مکھے آلیوں میں پردرشن کیا اب 4 دسمبر سے انشچت کالین ہڑتال پر چلے گئے سمویدہ پر بہال سواستے کرمیوں کی مانگوں پر نظر ڈال لیتے ہیں سمویدہ پر بہال سواستے کرمیوں کی مانگے پتادھیکاری اور کرمی کے ویتن کا نردھارن 2017-2018 میں کیا جائے پتادھیکاری اور کرمیوں کا HR پولیسی بنائی جائے 65 ورش کی عمر تک کارے کرنے کی سیما نردھاریت کی جائے آکسمک مرتی ہونے پر انوکمپا کا لاپ دیا جائے اب سواستے کرمیوں کی اس ہڑتال پر سیاست شروع ہو گئی وپکش نے سواستے منتری منگل پانڈے پر نشانہ سادھا ہے اور سی ایم سے ان کی جواب دے ہی تیہ کرنے کی مانگ کی ادھار بی جے پی نے سواستے منتری کا بچاو کیا ہے اس کو تیہ کرنا چاہیے سرکار کی لوگوں کو کہ کیا ہمیں جو دائت ملا ہے ہمیں جو کام کرنے کا موقع ملا ہے ہمیں جو سیوا کرنے کا موقع ملا ہے اس کو ہم بیہار میں سیوا کر کے دکھائیں یا تو اس کے جو لاپ اور جو بیوستہ ہے اس بیوستہ کو ہم دوسرے راجیوں میں اپیوک کریں ہم آپ کو سواستے کرمجاریوں کے ہرتال کی چار تصویریں اب دکھاتے ہیں اور انگاباد میں بھی سمویدہ پر بحال سبھی سواستے کرمی انشٹت کالین دھرنے پر بیٹھ گئے منگیر میں کام کر رہے لگ بھگ ساڑھے پانچ ہزار کرمچاری انشٹت کالین ہرتال پر چلے گئے اس سے سواستے سوائیں پوری طرف بادیت رہیں جمعوی میں ہرتال کو لے کر صدر اسپتال میں علاج کرانے آئے مریضوں کو کافی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑا وہیں سیوان میں سمویدہ کرمیوں نے صدر اسپتال میں جم کر سرکار کے خلاف ناربازی کی پٹنا میں ہنگامے کی خبریں عام ہو گئی ہیں کوئی ایسا دن نہیں ہوتا جب پٹنا میں ہنگامہ نہیں ہوتا آج نون بینکنگ کمپنی کے فرضی وارے کو لے کر لوگوں نے راجندر نگر میں بوال کٹا ہنگامہ کر رہے لوگوں پر پولیس نے جم کر لاتھیاں چھٹکائی رازدھانی میں یہ کیا ہو رہا ہے روج روج ہنگامہ کیوں ہو رہا ہے سسٹم سے اٹھ رہا ہے بھروسہ کیوں ہنگامے کی رازدھانی بن رہی ہے پٹنا یہ دو تصویریں رازدھانی پٹنا کی ایسی تصویریں پٹنا میں عام ہو گئی ہیں روج روج لوگوں کا گصہ بھڑک رہا ہے آج نون بینکنگ کمپنی کے فرضی وارے کے خلاف راجندر نگر میں لوگ سڑکوں پہ اتھ رہے ہیں لوگ پولیس اور بینک کے خلاف پردارشن کر رہے ہیں اسی دوران لوگوں کی پولیس سے نوک نوک ہوئے ہیں پھر کیا تھا پولیس نے پردارشن کاریوں کو دوڑا دوڑا کر پیٹا پولیس نے پردارشن کر رہے ہیں لوگوں پر لاتھیاں بھی چٹکائیں لوگوں کا روپ ہے کہ پولیس شکایت کے بعد بھی چک بیٹھی رہے ہیں جو ساتھ سے بینک میں پیسہ جامع کر رہا ہوں مرا ٹائم پورنے والا تھا کہ بینک جب آیا پیسہ لینے تو دیگا بینک بند ہے اس نے بینک کا سٹاپ بولا کہ جو دا دن کے لیے وہ شٹریک ہو گیا ہے جو دا دن بعد آپ کو پیسہ ملے گا دا دن بعد گئے تو وہ بھی کر رہا ہے کہ نہیں دو دو دن کے لیے آرشت رہا ہوا ایسی کرتے کرتے ایک دیڑ مہینہ بٹولا تو ہم لوگ تھانا گئے تھانا میں کمپلین کیے تو وہ بھی کر رہا ہے کہ ہم لوگ کو آر کوئی کام نہیں ہے سب کوئی کام ہے کہ سب کوئی پیسہ سن لکھ رہے ہیں دراصل پترکار نگر تھانے شتر میں سنچالت نن بینکنگ کمپنی میں سیکڑوں لوگوں نے پیسہ جمع کیا تھا کمپنی پندرہ سالوں سے چل رہی تھی کمپنی پر جب لوگوں کا بھروسہ بڑھ گیا تو وہ لوگوں کی گاڑھی کمائی لے کر فرار ہو گئے پولیس کا کہنا ہے کہ آروپیوں کی گرفتاری کے لیے وہ چھاپے ماری کر رہی ہے یہاں پر ایک سینٹرل کوپریٹی بینک کوئی پرائیبیٹ بینک کھلا تھا جنہوں نے عام گریبوں کو بیتوپ بنا کر لاکھوں کورو روپیا گلت روپ سے ایک کتیت کیا نن بینکنگ کمپنیوں کی لوٹ کی یہ کوئی پہلی گھٹنا نہیں ہے اب سوال ہے کہ پولیس نے سمیں رہتے کر روائی کیوں نہیں کی لوگوں کی شکایت کو گمبرتا سے کیوں نہیں لیا سنجائے زی میڈیا پٹ ساسا رامے نے جی شیطر میں آرکشن کے ویروض میں یوگاؤں نے جم کر پردرشن کیا پوسٹ آفیس چوراہ پر جام کر دیا وہی کئی گاڑیوں کو شکت گرست کرنے کی کوشش کی گئی اس دوران پردرشن کاریوں اور سیویل ایس ڈیو کے بیچے تھککہ مکی بھی ہوئی حاناکہ پولیس نے ہنجامہ شانت کرنے کے لیے ہلکہ بلپریوں بھی دیا بھیڑ کو تیتر بیتر کرنے کے لیے لاتھیاں بھی بھاجی گئیں ضرور کر رہے لوگ آرکشن کاریوں کو کھرونے کے لیے ہلکہ بلپریوں کیا ان پر لاتھیاں بھی بھاجی ہم لوگ جاتی جاتی قطار ارکشن کے لیوں میں روڈ جام کی ہوئے ہیں ہم لوگ کہ یہ جاتی قطار ارکشن پورے بیہار بھر میں آج کے لیے سکرون ہو رہا ہے اور دل نہیں تک جائے گا اور ہم لوگ یہ نہیں کہہ رہے گی ارکشن بلکل اٹھا دیجئے ارکشن دیجئے سرکار ارکشن دے بیہار سرکار دے بھارت سرکار دے لیکن آرکشن سرکار دے نہ کی جاتی قطار ارکشن دے اور اب بعد مانوطہ کو شرمسار کرنے والی خبر نرکٹیا گنج کے شیخ ونیہ گاؤں میں عوید سنبند کاروپ لگا کر ایک مہلہ مزدور اور ایک کسان کے ساتھ سریام دبنگئی کی گئی کھمبے سے باندھ کر ان کی پٹائی کی گئی دبنگوں نے حیوانیت کی ساری حدیں پار کرتے ہوئے مہلہ کے بال کٹ ڈالے کسان کے کان کٹ دیئے گئے اس دوران انہیں بچانے کوئی نہیں آیا حالانکہ گھٹنا کی سوچنا پر پولس موقع پر بعد میں پہنچی تو دونوں کی جان بچی دونوں کو علاج کے لیے اسپتال میں بھرتی کرائے گیا بیتیہ راج کی زمین میں پرشاسن نے اتکرمانہ ہٹانے کی کارروائی کی پرشاسن کا ڈنڈا ایک ہزار سے زیادہ گھروں پر چلا اب کڑاکے کی سردی میں لوگ ٹھنڈ سے ٹھٹھوڑ رہے ہیں نہ کھانے کو آناج ہے نہ رہنے کو گھر لوگوں کی جان پر بنی ہے لیکن پرشاسن کسی طرح کی مدد نہیں کر رہا کڑکڑاتی سردی کی موسم میں سرپر چھپر نہیں کھانے کو آناج کا ایک دانہ نہیں نہ بچھلی اور نہ پانی مسیبت کے ماری یہ وہ لوگ ہیں جو بیتیہ داچ کی زمین پر سالوں سے گھر بنا کر رہ رہے تھے تنکا تنکا جوڑ کر آشیانہ بڑھایا تھا لیکن پرشاسن کے بلڈوزر نے ایک ہی جھٹکے میں سب کچھ ختم کر دیا دھون میں مل گئے سارے سپنے اور سر چھپانے کا ٹھکانہ بھی زلہ پرشاسن نے جن ایک ہزار سینتیس گھروں کو زمین دوز کیا ہے وہاں رہنے والے لوگ اب بیبس ہیں انہیں سمجھ نہیں آ رہا کہ وہ جائیں تو کہاں جائیں سارکار پوچھے ہمرا سے بولی نا یہ گو تو رو بھائی آئل بنی پوٹ ہو گئی تکاتی ہے سمجھے تھا کوئی اپنے سوارتی کوزب پوئی ہے نہیں ہے کوئی سارکار تو ہم کھا تھی یہ گو کہاں کھا دو کھاں کھا دو آئی رہا لے پر موکسا ہے تھالیس مار دے لے اللہ مار دے لے بات نیک سے اوٹھا تھا تو تراب مول تاری پچھلے پانچ دنوں سے سبھی لوگ پلاسٹیکی آڑ میں زندگی گزار رہی ہیں تھنڈ نے اپنا اثر دکھانا شروع کر دیا ہے کئی بزرگ لکوی سے پریشان ہے منجو دیوی کی شریر کے ایک حصے نے کام کرنا بند کر دیا ہے ان کا علاج ایم جے کے ہسپٹل میں چل رہا ہے کئی لوگوں کے پاس علاج کرانے تک کا پیسہ نہیں سرکار آبین تکلے کوئی بہوستہ نہیں کیا اور ایم پی صاحب بھی یہاں کچھ نہیں ہے مدر مہنٹی اور یہاں ایتھلیں گے سانتانہ دکھے چلے گیا اور کون بسیس یہاں صوبدہ نہیں ہے بیجلی نہیں ہے اور کوئی پوچھنے نہیں آئے کیوں یہاں کے غریب کیا حالت ہے بیل رپورٹ کے ساتھ دھننجے زی میڈیا بیٹیا یہ ہے سی آر پی ایف کے شہید جوان آبھے چودری کی پتنی تانیا پتی کے شہید ہونے کے بعد ان پر گموں کا پہا ٹوٹ پڑا پتی آبھے چودری کے شہید ہونے کے آٹھ مہینے بیٹ جانے کے بعد بھی یہ شہید پریوار کو نہ تو راج سرکار سے اور نہ ہی کیندر سرکار سے اچھ سممان دیا گیا کیندری منتری کی اور سے کئی گھوشنائیں بھی کی گئی لیکن پورا نہیں کیا گیا جسے شہید کا پورا پریوار آہت ہے اچھ سممان دینا چروڑی تھا ان کو اتنا ہو اپنا کام کر کے گئے بس ہاں بہت دوک کی بات ہے ہم آپ کے ساتھ ہیں لیکن جیسے ایک سممان جو ہوتا ہے میرے پتی کو سہید ہو گئے لیکن ان کے نام سے سیچ لوگ کتے ہیں ہاں کون تھا ابھے اکمار بس وہ مطلب یہ ہم کو اپنے آپ پر ہم جانتے ہیں جو میرا کیا کھویا ہے تو ایک سانسط پرتینی دی ہے عبدیش بابو انہوں نے بات کیے تو بولا گیا کہ صاحب جو ایسے ایک چٹھی تو میرے ہاں بھی آیا ہے کہ جو ایسے اٹھا لیا ہے پیسہ مل گیا ہے ان کو پیسہ راجسرکار کی راسی لیکن ایسا ہوا نہیں سو ہم ایڈم سے بات کرتے ہیں آج تک وہ بھی ہم کو کوئی خبر نہیں آیا کہ بات کیا کر کے نہیں کر کے ایسے ترہ کا بات چوبیس اپریل دو ہزار سترہ کو چھتیزگڑ کے سکمہ میں نقسلیوں نے حملہ کر دیا اس نقسلی حملے میں سی آر پی ایف کے پچیس جہوان شہید ہو گئے تھے جس میں ویشالی جلے کے لومہ گاؤں کے رہنے والے ابھے چودری بھی شہید ہو گئے تھے ان کا پارتیو شریک گاؤں آیا گیا شہید کو سممان دینے کے لیے پورا گاؤں امڑ پڑا تھا گھٹنا کے بعد کئی راجدک دلوں کے نیتاؤں کے ساتھ کیندری مندری بھی پہنچے اور پیڑی شہید پریوار کے ساتھ کئی وادے کیے لیکن تمام لاب کے ساتھ کئی گھوشن آئیں آج تک دھراتل پر نہیں اترین چو بسن طریق گھٹنا تھی تو اس کے بعد تو سعادت ہوئی گیا میرے بھائی کا پھر کئی لوگ آئیں کئی منتری گن بھی آئیں کئی گوہسنائیں ہوئیں لیکن عمل اس پر کچھ بھی ابھی تک تو نہیں ہوا ہے تو سائد ہو سکتا ہے ہو لیکن ابھی تک تو کچھ بھی نہیں ہوا ہے دیش کے جوانوں کے شہید ہونے پر نیتہ ہو یا پرشا سکتا ہے شہید پریوار کو سممان دینے کا وائدہ تک کرتے ہیں لیکن سممان کے ساتھ انہیں بھلا دیے جانے سے شہید پریوار کے جتن اور خلال جاتے ہیں اور اب ایک دخ بھری خبر ویٹرن ایکٹر شرشی کپور کا فرم آوارہ اور آگ میں کام کیا تھا سال دوہزار گیارہ میں بھارت سرکار نے انہیں پد مبھوشنہ پرسکار سے سمانت کیا تھا سال دوہزار پندرہ میں انہیں دوہزار چودہ کے دادا صاحب فال کے پرسکار سے سمانت کیا گیا شرشی کپور کے ندھن پر مکہ منتر نیتیش کمار ڈپٹی سی ایم سوشیل موڈی اور لالو پسادی آدف سمیت سیاسی اور کلا جگت کی تمام ہستیوں نے شوک رکھت کیا خبروں کے ساتھ خبر بہت